دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آمز میں ہماری سب سے بڑی مسلس کون سی ہوتی ہے یا وہ مسلس جس کی وجہ سے ہی ہمارے ہاتھ بڑے اور مضبوط دیکھتے ہیں کیا وہ پارٹ ہمارے بائسپس ہیں یا پھر ہمارے فور آمز اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے آمز کو مسکلر اور بڑے ہمارے بائسپس بناتے ہیں تو دوستو میں آپ سے معافی چاہوں گا کیونکہ آپ گلت سوچ رہے ہیں جواب ہے ہمارے ٹرائسپس جی ہاں دوستو ہمارے آمز میں ہمارے ٹرائسپس ہی وہ مسلس ہیں جن کی وجہ سے ہمارے آمز بڑے اور چوڑے دیکھتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے ٹرائسپس پر زیادہ دھیان دیں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ہمارے ٹرائسپس مسلس کی ان پانچ ایسی ایکسائزز کی جو کی بہت زیادہ بیسک اور بہت سمپل ہیں لیکن ان ایکسائزز کو کر کر آپ اپنے ٹرائسپس کو ایک پروفیشنل باڈی بیلڈر کی طرح ٹرین کر پائیں گے تو اسی کے ساتھ دوستو شروع کرتے ہیں ہماری پہلی ایکسائزز سے جو کی ہے ڈمبل اوورہیڈ دوستو اس ایکسائزز کو ہمیں کچھ اس طرح سے پرفارم کرنا ہے آپ کو ایک ڈمبل لینا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے ہولڈ کر کر آپ کو اسے اپنے سر سے تھوڑا سا پیچھے رکھ کر اس طرح سے آپ کو اپنے ایکسائزز کو پرفارم کرنا ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ ڈمبل اوورہیڈ آپ کے ٹرائسپس کو ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے اور آپ کے ٹرائسپس میں جو لائن اور تھکنس آتی ہے اس کا مین ریزن یہی ایکسائز ہوتی ہے اس لئے ہماری لسٹ میں یہ ایکسائز ہماری نمبر ون پر ہے آگے آتی ہے ہماری دوسری ایکسائز دوستو جو کی ہے باربل اوورہیڈ پریس دوستو ہماری یہ ایکسائز بھی ہماری فرس ایکسائز کی طرح ہی ہے پر دونوں کے فائدے الگ الگ ہیں دوستو باربل اوورہیڈ میں ہماری گریپ کافی زیادہ سپیس والی ہوگی اس طرح کی جبکہ ڈمبل میں ہماری گریپ میں سپیس ہی نہیں تھا اور جب دوستو آپ باربل سے اس ایکسائز کو پرفارم کریں گے تو آپ کافی اچھے سے اور کافی کانسنٹریشن سے اسے پرفارم کر سکیں گے دوستو آپ باربل اوورہیڈ کو بیٹھ کر بھی اور بینچ پر لیٹ کر بھی کچھ اس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں اور دوستو آپ خاص دیان رکھئے گا کہ ایکسائز کرتے ٹائم آپ کے ایلبو سے نیچے کا پارٹ موگ نہیں ہونا چاہیے صرف آپ کے فورامس ہی موگ کریں گے تب جا کے سارا کانسنٹریشن آپ کے ٹرائشس پر پڑے گا اگلی ایکسائز ہے دوستو رو پشٹاون دوستو سب سے زیادہ کانسنٹریشن آپ کو اس ایکسائز میں چاہیے ہوتا ہے اس ایکسائز کو دوستو آپ کچھ اس طرح سے پرفارم کریں گے آپ کو اپنی باڈی کو تھوڑا سا بینڈ کر کر اپنے ہاتھوں کو ہلکا سا اپنی باڈی سے آگے رکھنا ہے اور اپنے صرف فورامس سے روپ کو نیچے کیوں اور پوش کرنا ہے دوستو آپ کے ٹرائشپس اس سے کافی زیادہ اچھے سے ٹرین ہوتے ہیں اور ساتھ تھی ساتھ کافی اچھا پمپ بھی دیتے ہیں آپ کے ٹرائشپس میں جو لیند ہوتی ہے وہ آپ کو اسی ایکسائز سے ملتی ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا بہت لوگوں کے ٹرائشپس کی لائن بہت لمبی ہوتی ہے اور وہ الگ ہی دیکھتی ہے آپ بھی اتنے ہی مضبور ٹرائشپس بنا سکیں گے اس ایکسائز کو پرفارم کر کر بڑھتے ہیں ہماری اگلی ایکسائز پر دوستو جو کی ہے پیرلل بار ڈپس دوستو آپ کے ٹرائشپس اور آپ کے ٹرائشپس کو کافی زیادہ پمپ کرنے والی ایکسائز ساتھ ہی ساتھ آپ کے ٹرائشپس کے ساتھ چیسٹ کو بھی ٹرین کرے گی ساتھ میں دوستو ٹرائشپس کے لیے آپ پیرلل بار ڈپس کو کبھی نہ بھولیں آپ کے ٹرائشپس مسلس کے لیے ڈپس جو ہے وہ سب سے اثردار ایکسائز ہے دوستو آپ کو پیرلل بار پر اپنی باڈی کا پوسچر ایک دم سٹریٹ رکھنا ہے اور اپنے آمز کو پوش کرنا ہے اوپر کی اور دوستو جب آپ اپنے آمز کو پوش کریں گے اوپر جانے کی لیے اس ٹائم وہ سارا فورس آپ کے ٹرائشپس مسلس پر جائے گا جس سے آپ کے آمز اور آپ کے ٹرائشپس مسلس کافی زیادہ پمپ ہوں گی اور ایک بہت اچھے ٹرائشپس آپ گین کر پائیں گے اب بار یہ ہے دوستو ہماری آخری ایکسائز کی پر سب سے بیسک ایکسائز کی ٹرائشپس ڈپس دوستو یہ ایکسائز آپ کے ٹرائشپس کو ایک وائیڈر لک اور ایک لانگ لک دینے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے آپ اسے کچھ اس طرح سے پرفارم کرتے ہیں آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ آپ کو کسی بینچ یا چیر کا سپورٹ لینا ہے اور اس پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے کچھ اس طرح سے اور پھر دوسرے اوبجیکٹ پر اپنے پیروں کو رکھنا ہے یا آپ زمین پر بھی رکھ سکتے ہیں اور پھر آپ کو سٹ اپس لگانے ہیں اس طرح سے آپ کو نیچے جانا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کا زور لگا کر اوپر آنا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دوں جب آپ ہاتھوں کا زور لگائیں گے تو وہ اثر آپ کے ٹرائشپس مسلز پر جائے گا جو کہ آپ کے ٹرائشپس کو ایک بڑا لک دینے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے دوستو آپ ان ساری ایکسائز کے تین سے چار سیٹ لگائیے اور ہر سیٹ میں کم سے کم دس سے بارہ ریپس تو ضرور رکھئے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کے لئے ایک لائک کیجئے اور فٹنس سے جوڑی اور بھی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے